اس کو میں سب سے پہلے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بناول بھٹو زرداری صاحب کا انٹیویو ہے جو انہوں نے اے آر وائنیوز پر کاشف عباسی کو دیا اور کاشف عباسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے ڈیل کرنا اتنا سوکھا نہیں ہے کیونکہ وہ نہ صرف بہت شارپ ہیں وٹی ہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں تو ان کی جو ہے وہ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگر مخالف بھی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی نہ صرف تعریفیں کریں بلکہ عمران خان صاحب کے حق میں بیانات بھی دیں اور ان کو جو ہے وہ عدالت اور ان کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے وہ کوہ بہت شدید قسم کی پاکستان کی تاریخ پہ پہلی مرتبہ اس کو کنڈیم کریں اپنے آپ کو کنڈیم کریں کہ آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی امران خان صاحب کے آگے سارے تسلیم آپ کا خم کیوں نہیں ہے امران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کائنات کیوں نہیں چل رہی تو ان کی پوری کوشش تھی مگر بلاول بھٹو زرداری بلاول کے لیکن دین چار پوائنٹس ہیں جو کہ میں یہاں پر ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ان کا جو انہوں نے پوائنٹ ریس کیا پوائنٹ پی ٹی آئیز ایکسپشنلزم اس کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں دو ہزار آٹھ کے اندر میری والدہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور پھر چالیس دن الیکشن جو ہے وہ آگے کروا دیا گیا جنوری میں الیکشن ہونا تھا اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں تھا مقصد کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے فائدہ ہونا تھا اس کے اندر کوئی در اونی ریزن بائی دیلیڈ دی الیکشن واس کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو شاید کچھ فائدہ ہوتا اگر الیکشن جو ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے فوراں بات ہوتا اور کاشر بباسی صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ہے اس کو لیکن تسلیم کیا تھا تو انہوں نے کہا جی بلکل کیا تھا ہم پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں دوسری بات انہوں نے کی کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں جو طالبان ہیں انہوں نے این پی کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں اور ایمکی ایم کے بارے میں انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ان سیاسی جماعتوں کو ہم سپیسیفیکلی ٹارگٹ کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کی جو ہے وہ اسلامی نظام کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ طالبان کی دشمن انہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو ایک سپیشلی انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اجاست دیں گے یہ تو ہمارا اپنا کام کر رہا ہے پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس طرح سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پریس کانفرنسز کر آشف عباسی نے کہا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پریس کانفرنس کر کر کیوں نہ نے کہا کہ پہلے بھی پریس کانفرنسز کرتے تھے ہر الیکشن سے پہلے جو ہے وہ لوگ جب پارٹی ہیں چھوڑ رہے ہوتے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگ پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا اعلان کرتے تھے تو عمران خان صاحب اور پاکستان کا پورا میڈیا جو ہے وہ اعلان کرتا تھا کہ وہ تو پوری طرح سے جو ہے وہ وکٹیں گر رہی ہیں پی ٹی آئی نے عمران خان نے وکٹ گرا دیا پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت کلیر تھے پہلے بھی کنڈم کر چکے ہیں ابھی بھی انہوں نے کنڈم کیا کہ اگر کوئی ایکسیسز ہونی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اگر توشہ خانہ کے گھڑی کی بات ہے چوری ہوئی ہے تو اس کے بارے میں وہ کوئی ہی کانٹ ہیلپ ہے یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک چوری کا مقدمہ ہے تو اس میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے عمران خان صاحب کی اگر ایک چیز پکڑی گئی ہے تو پکڑی گئی ہے اور ہاں یہ بات درست ہے کہ جب چاہیں جس کو چاہیں بنا دیں صادق اور عمین جب چاہیں جس کو چاہیں بنا دیں ایک چور ڈاکو یہ بات بالکل درست ہے مگر یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اکیلے نہیں ہو رہا لیکن عمران خان صاحب نے ہر ایک کے ساتھ کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ میں ہمیشہ منٹین کرتا ہوں میں اپنی بات کروں بلاول کی بات نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب وہ واحد پولیٹیشن ہے جن کے ساتھ کسی سیاسی جماعت نے کوئی زیادتی نہیں کی نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے نہ پاکستان مسلم لیگ ڈون نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی دو ہزار چھے میں اگر وہ کہہ بھی دیں کہ جی وہ جمائمہ کے خلاف انیس سو ستانوے میں کوئی کیس بنا تھا چھانوے میں کوئی کیس بنا تھا بلکل بنا ہوگا اور بنا تھا زیادتی تھی وہ لیکن دو ہزار چھے میں جب چارٹر آف ڈیموکرسی سائن ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ایکسپشنل قسم کی ایک ان کو لینینسی دی گئی ہے سیاسی جماعتوں نے کوئی ان کے خلاف اقدامات نہیں کیے ایمکی ایم کے خلاف آپریشن ہوا پیبلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنے مسلم لینگ دون کے خلاف نیپ کے کیسز بنے عمران خان کی پارٹی میں جو شخص جادہ تھا اس کے تمام کیسز ختم کر دیے جاتے تھے ان کو پوری طرح سے اور انہوں نے جس طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ان کی سہولت کاری جاری رہی عدالتوں سے پوجھ کی جانب سے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں لیکن عمران خان صاحب نے پوری طرح سب کے ساتھ یہی سب کچھ کیا ہے حالانکہ ان کے ساتھ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا سو ایک تو یہ انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پوائنٹ ہے جو اس کی انٹینڈڈ آڈینس تھی اس تک وہ پیغام پہنچا ہے دوسری چیز جو انہوں نے بات کی یہ کہی کہ الیکشن کے بعد کوئیلیشن گورنمنٹ ہو سکتی ہے انہوں نے دو ہزار بائیس سے لے کر دو ہزار تئیس کے درمیان جو ایک کوئیلیشن گورنمنٹ تھی اس میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ غلطیوں کا فیر شیئر تسلیم کرنے سے انکار کیا جو کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کرتی مسلم لیگ پیپلز پارٹی پر لگائے گی پیپلز پارٹی پر لگائے گی مولانا صاحب بھی یہ کرتے ہیں باقی جماعتیں بھی یہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ الزام جو ہے وہ لگایا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو رول آٹ نہیں کیا کہ الیکشن کے بعد بھی دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے اور پھر ان سے زرداری صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی گورنمنٹ ہو جس طرح کی تھی لیکن اگر ایک اچھے ایجنڈے کے اوپر بچھا ایجنڈہ کیا ہوتا ہے حکومت جس کے پاس ہوتی ہے وہ ایجنڈہ ہوتا ہے تو he is hinting towards a coalition government تیسری بات انہوں نے کی ریکن کی حوالے سے میں نے بات کی اور انہوں نے جو لاہور سے جو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے چیلنج لیا ہے جس کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لاہور سے تیتیس ہزار کے قریب غالباً ووٹ لیے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھے although اس وقت جو پاکستان تحریکی انصاف کے وہاں سے جب شہد چیمہ صاحب تھے وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے تو ایک انٹی نواز ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو ملا لیکن یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی اب اکین کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پر کھڑا نہیں کرے گی شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اس بارے میں بات چیت کر رہی ہے کہ وہ وہاں پر کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں if that happens تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ایک still be an underdog of course لاہور کے اندر election ہو رہا ہے بہت مشکل ہے کہ وہ یہاں سے جیتے ہیں جس طرح کوئی بھی مسلم لیگ نون کا لیڈر لڑکانے سے کراچی سے لیاری سی جاگر لڑا رہا ہوگا تو وہ ایک underdog ہوگا چاہے وہ کتنا بھی popular بلک کے اندر ہو لیکن it's a great challenge for PMLN میرا خیال ہے اور بلاول بھٹو جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کتنا وہ کرتے ہیں بہت ایک بڑا surprise وہاں ریڈی دے چکے ہیں by fielding himself as the candidate in this constituency finally انہوں نے public private partnership کے اوپر اور economy کے اوپر مختلف موضوعات جو ان سے چھیڑے گئے ان کے manifesto کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ optimistic ہے لیکن یہ unrealistic نہیں ہے کوئی impossible بات نہیں ہے انہوں نے پچاس لاکھ گھر کی جگہ تیس لاکھ گھر کا estimate رکھا ہے کہ وہ بنائیں گے اور انہوں نے کہا کہ وہ سندھ کے اندر already کر رہے ہیں ایسا تو جو بھی چیز انہوں نے کی ہے اور پیسے نکالنے کی بات انہوں نے کہا عمران خان صاحب جب علانات کرتے تھے تو وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس چیز کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے مگر میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں اپنے manifesto کے اندر بھی کہ میں کہاں سے پیسے نکالوں گا اور کس طرح سے ان پیسوں کو public welfare کے projects کے اوپر خرچ کروں گا تو it was a great interview نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی تھوڑی سی مطلب بڑی تنقید نہیں کہنے چاہیے اس کو انہوں نے تنقید کی لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی تنقید کی وہ یہ کی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ campaign نہیں چلا رہے ہیں and he looks like he is not ready for the election یا وہ پریشان نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اور کوئی بڑے سے بڑا نولیک سپورٹر بھی جو ہوگا وہ یہ کہنے سے نہیں جو یہ اس چیز کو challenge نہیں کر سکتا کہ بلاول جو ہے وہ یہاں پر غلط کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی شکل پر واقعی چوبیس گھنٹے بارہ بجھ رہے تھے تو اگر بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ ان کی طرف سے slight ہے ہلکی سی لیکن it's not that bad کہ آپ اس کے اوپر تو i think کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کا جو vision تھا بات تھی وہ بڑی clear تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سب کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے پہلا قدم ان کو لینا ہے ہمیں نہیں لینا انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی میں نے مسلم لی نون کے جو ہمارے جو allies تھے اس کے علاوہ بھی مسلم لی نون کے علاوہ بھی جب بلانا فضل و نیمان صاحب سے بڑے عمران خان کے critic ہوں گے یقینا میرا خیال ہے کہ اور نولی کی طرف سے بھی آئی ہوگی اس کی criticism آیا ہوگا یا اس کی مخالفت آئی ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جو لوگوں کو وہاں پر میں نے convince کیا لوگ وہاں پر گئے عمران خان صاحب کے جو workers تھے جو party کے members تھے جو اس negotiation کے اندر آئے جس کے اندر یہ تیہ ہونا تھا کہ مئی کے اندر یا جون جولائی کے اندر وہ ہم election کرا دیتے اور سارے صوبوں کا اور وفاق کا اکٹھے کروا دیتے ان تمام چیزوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے members ہیں وہ تسلیم کر چکے تھے اور جو ان کی طرف سے لوگ گئے تھے وہ تو already ان کو offer کر رہے تھے لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ میں نے نہیں کرنا دونوں نے کہا کہ جب میں نے سب کو convince کیا اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان people's party کے کہنے پر یہ ان کا claim ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا exaggerate کر رہے ہیں اپنے رول کو مگر یہ پاکستان people's party obviously facilitate کر رہی تھی اس چیز کو کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی back channel بات چیز جو ہے اس کا رستہ کھولا جائے تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ میں نے یہ کوشش کی مسلم لیگ نون کے لوگ بھی گئے people's party کے لوگ بھی گئے حکومت سے پی ڈی ایم سے ایک نمائندہ وفت جا کر ملا اس نے ایک فیصلہ کیا لیکن عمران خان صاحب نے اس کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھا تو پھر عمران خان صاحب سے ہم کیسے بات کریں کاشیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے ان سے بات کرنے کے لیے تو رہن نے کہا کہ میں کیسے جاگے گوں بھائی میرا جانا اور نا جانا important نہیں ہے بات یہ کہ وہ کہتا ہے میں نے ان چوروں لٹیروں سے ڈاکوں سے بات نہیں کرنی تو پھر کیا بات کریں ان سے so عمران خان has to take the first step and i totally agree with بلاول بھٹو زرداری لیکن جو سب سے ریفریشنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ کاشیف عباسی صاحب کے بڑی محنت کے پاوجود بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کہیں پھڑے نہیں گئے بلاول بھٹو زرداری نے ایک astute politician کی طرح تمام سوالوں کا تندو تیز حملوں کا مکمل طور پر جوابی کارروائی انہوں نے پوری طرح سے جاری رکھی but most importantly he told کاشیف عباسی کہ آپ جو ہیں مجھے سب سے مزیدار بات یہ لگی تھی کہ 2018 کے election کو آپ پی ٹی آئی کے لینس سے دیکھ رہے تھے اب آپ جو ہے وہ جی سیمہ میں میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لینس سے دیکھ رہے ہیں